اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میں آپ کی ٹیچر فروم الائٹ سکول سپیریئر بحریہ کیمپس لاہور آپ سے مخاطب ہوں آج میں آپ کے لیے ایٹ ویک کی اسلامیات کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں ہمارا آج کا سبق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سب سے پہلے اپنے سبق کے بارے میں تھوڑی سی باتچیت کریں گے اس کے بعد اپنی پڑھائی شروع کریں گے بچوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑوں بچوں بزرگوں یہاں تک کے جانوروں سے بھی بہت نرمی سے پیش آتے تھے ہمیشہ مسکنا کر نرم لہجے میں بات فرماتے تاکہ سننے والے کو سمجھ میں آ جاتی اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں پڑھائی شروع کرتے ہیں ہمارے سبق کا پہلا ٹاپک ہے صداقت صداقت یعنی سچائی ہمارے بیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا اطراف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی کیا کرتے تھے اطراف یعنی تسلیم کرنا ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے کا اطراف ان الفاظ میں کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتے البتہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں ہم اس کو جھوٹ لاتے ہیں اسی طرح ابو صفیان نے بادشاہ ہر کل کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اس لیے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق کہہ کر پکارتے تھے صادق یعنی سچا بچوں اس پیراگرافٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے وہ بھی آپ کی سچائی کا اطراف کرتے تھے مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور اسی وجہ سے سچائی بولنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سادھی کہہ کر پکارا جاتا تھا دوسرا ٹوپک ہے ہمارا امانت و دیانت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی عمر ہی سے سارے عرب میں اپنی امانت اور دیانت کی وجہ سے مشہور تھے ابتدائی یعنی شروع قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حد تک اعتماد تھا اعتماد یعنی یقین کہ وہ اپنی مخالفت اور دشمنی کے باوجود اپنا مال اور دیگر امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین کہہ کر پکارتے تھے الامین یعنی امانتدار بچو اس پیرا گراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی یہاں تک کہ جو دشمن تھے جو ہر وقت آپ سے جنگ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے وہ بھی اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے تیسرا ٹوپک ہے حسن سلوک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں بڑوں رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ نہائیت محبت اور شفقت کا برطاؤ کرتے تھے برطاؤ یعنی سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرا کر نرم لہجے میں بات فرماتے کسی کو برا نہ کہتے کبھی اپنے ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہ لیتے کبھی اپنے دشمنوں سے بھی کسی سے بدلہ نہ لیتے بلکہ اپنے دشمنوں سے بھی ہمیشہ اچھا اور نیک سلوک کرتے اور ہمیشہ ان کے حق میں دعائی خیر فرماتے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تائف تشریف لے گئے وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستی سے نکال دیا اور بستی کے آبارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا وہ آپ کو پتھر مارتے اور آپ کا مزاک اڑاتے آپ کا جسم زخموں سے چور ہو گیا آپ کے جوتے خون سے بھر گئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہ فرمائی بلکہ اللہ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ تائف والو پر اپنا رحم فرما کیونکہ یہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور خادموں کو مارنے سے بھی منع فرمایا اور نصیحت فرمائی کہ ان کی غلطیوں کو اکثر ماف کر دیا کرو اللہ تمہیں بھی کسرت سے ماف کرتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص اپنے غلام کو مان رہا تھا آپ نے اسے منع فرمایا وہ بولا یہ میرا غلام ہے آپ کو اس سے کیا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو واپس آ گئے مگر ساری رات بے چین رہے اور صبح ہوتے ہی اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے بچوں کے ساتھ کھیلتے اور انہیں اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیتے بچوں حسن سلو کے پیرا گراف میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت اچھا ہے اور ہم سب کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے نمونہ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر عمل کر کے اچھی زندگی گزار سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرم مسکرا کر لہجے میں بات فرماتے بڑوں بچوں پڑوسیوں یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی بہت ہی شفکت سے پیش آتے تھے جب آپ تائف تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت بدسلو کی کی آپ کو پتھر مارے بستی سے باہر نکال دیا لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعا نہیں فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان پر رحم فرما یہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور خادموں کو مارنے سے بھی منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے اس کے بعد ہے رواداری رواداری کا مطلب ہے لحاظ کرنا رواداری سے مراد کسی کا لحاظ کرنا یا کسی کی کوئی ایسی بات برداشت کرنا جو ہماری بات یا سوچ کے خلاف ہو مثلا اسلام کے سوا کسی اور مذہب رکھنے والے شخص کی بات سننا اور اسے اپنے عقیدے پر قائم رہنے کا حق دینا رواداری ہے رواداری کا مطلب یہ نہیں ہے یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو اسلام کی دعوت نہ دیں دین اسلام کو پھلانا ہمارا فرض ہے ہمیں جاہیے کہ ہم اچھے انداز میں دوسروں کو اسلام کی دعوت دیں اس کے بعد وہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں یہ ان کی اپنی مرضی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواداری میں اپنی مثال آپ تھے ایک دفعہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وفد وفد کا مطلب ہوتا ہے نمائندوں کی جماعت میں ان کے مذہبی رہنما بھی شامل تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا بچو اس پیراغراف میں بتایا گیا ہے لحاظ کے متعلق بتایا گیا ہے کہ کیسے لحاظ ہم کر سکتے ہیں جیسے اگر کوئی ہمارے مذہب کا ہو یا دوسرے مذہب کا ہو اس کو اپنے مذہب پر لانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ پیار محبت سے اس کو سمجھائیں اور اس کی بات کو بھی سنیں پھر اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے تو نہیں مانتا تو اس کی اپنی مرضی ہے لیکن اس کو مجبور نہیں کرنا اس کے بعد ہے سبر و تحمل سبر کے معنی ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا تکالیف برداش کرنا تحمل کے لفظی معنی بھی برداش کرنے کے ہیں اس لئے تحمل کا لفظ بھی عام طور پر سبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے سبر و تحمل سے مراد زندگی میں پیش آنے والے حالات کا بہادری سے مقابلہ کرنا اور مسلسل آگے بڑھنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسئیبت اور مشکل میں سبر و تحمل سے کام لیتے تھے اللہ تعالی نے دینی اسلام کا پیغام پھیلانے کا جو کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ لگایا اس کام کی تکمیل میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیف سے دو چار ہونا پڑا کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آوازیں کستے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے آپ پر کورا کٹ کٹ پھینکتے آپ خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف طریقوں سے تنگ کرتے مگر آپ نے کبھی اوف تک نہ کی تائف کے موقع پر جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا اس وقت بھی آپ نے سبر و دحمل سے کام لیا اور اللہ تعالی سے ان لوگوں کے حق میں دعا فرمائی ہمیں چاہیے کہ ہر حالت میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشہ قدم پر چلیں اور زندگی کے ہر میدان میں ہر قسم کی تکالیف اور مشکلات کو صبر و تحمل سے برداشت کریں بچو اس پیراگراف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ تائف والوں نے ان کو کتنا تنگ کیا وہ نماز پڑھتے بھی تنگ کرتے تھے حضور باہر تشریف لے کر جاتے تو وہ ان کے اوپر پورا پھیکتے اور بہت سی عذیت سے آپ کو گزارتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو برا بھلا نہیں کہا اور یہ سب کچھ بہت صبر و تحمل سے برداشت کیا اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی میں جو بھی کبھی مشکلات آئے تو اس کو صبر و تحمل سے برداشت کریں بچو ہماری پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی ہے مشک کی طرف چلتے ہیں سوال نمبر ایک ہے خالی جگہ پور کیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور ڈیش کے لقب سے پکارا جاتا تھا یہاں پر لکھنا ہے امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرا کر ڈیش لہجے میں بات فرماتے یہاں پر لکھنا ہے نرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں یہاں پر لکھنا ہے اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دشمنوں کے لیے بھی ڈیش نہ فرمائی یہاں پر لکھنا ہے بددعا رواداری میں ڈیش اپنی مثال آپ تھے یہاں پر لکھنا ہے حضرت محمد ہمیں اچھے انداز میں دوسروں کو ڈیش کی دعویٰ دینی چاہیے یہاں پر لکھنا ہے دین اسلام سوالات کے جوابات دیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہا جاتا تھا جواب کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اس لیے آپ کو صادق کہہ کر پکارتے تھے سوال نمبر دو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمارے لئے بہتری نمونہ ہے آپ کسی کو برا نہ کہتے مسکرا کر بات کرتے بچوں بڑوں بزرگوں حتیٰ کے جانوروں کے ساتھ بھی شفقت سے پیش آتے سوال نمبر تین ہے غلاموں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا اور نصیحت فرمائی کہ ان کی غلطیوں کو ماف کر دیا کرو اللہ تمہیں بھی کسرت سے ماف کرتا ہے سوال تائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا جواب تائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستی سے نکال دیا آپ کو پتھر مارے اور مزاک اڑایا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تائف والوں کے لئے کیا دعا فرمائی جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ تائف والوں پر اپنا رحم فرما کیونکہ یہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتے سوال رواداری سے کیا مراد ہے جواب رواداری سے مراد کسی کا لحاظ کرنا یا کسی کو کوئی ایسی بات برداشت یا کسی کی کوئی ایسی بات برداشت کرنا جو ہماری بات یا سوچ کے خلاف ہو سوال نمبر ساتھ ہے صبر و تحمل سے کیا مراد ہے جواب صبر و تحمل کے معنی ہیں اپنے آپ کو کابو میں رکھنا تکالیف پرداشت کرنا بچوں اب ہماری پڑھائی بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ہماری مشک بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب آپ لوگوں نے یہ سوال جواب خالی جگہ جو کچھ بھی مشک میں ہم نے پڑھا ہے یہ آپ لوگوں نے کاپی پر لکھنا ہے اور اسے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے انشاءاللہ جب خیر خیری سے سکول اوپن ہوں گے تو میں آپ لوگوں کا کام چیک بھی کروں گی اور آپ لوگوں سے یہ سبق سنوں گی تینکیو سٹوڈنٹس اللہ حافظ